ہم اشکہ مستہ کی صورتحال پہ بات کریں گے ایران کے ازرائیل پر حملے کے بعد پورے خطے بے حالات کشیدہ ہیں اگرچہ ایران نے حملوں کے بعد آپریشن ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے مگر دونوں اطراف سے دھمکی آمیز بیانات کا سلسلہ جاری ہے ازرائیل کی جنگی کابینہ کا اشلاس بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو اب ریٹالیٹ کریں گے اب ایک اور سیریز اف ایونٹ ہوگا جس میں ازرائیل بدلہ لے گا تو پھر کیا ایران دوبارہ بدلہ لے گا پھر ازرائیل بدلہ لے گا پھر بدلہ در بدلہ یہ چلتا رہے گا یہ دیکھنے کی بات ہے قدر حوصلہ افضاء اولو پہلو یہ ہے کہ ناچو اکوان متحدہ روس چین سمیت بیشتر ملکوں نے فرقین سے تحمل کا پوری دنیا نے الگرز تحمل کا مساہرہ کرنے پر زور دیا ہے پاکستان بھی صورتحال کو تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق تازہ واقعات سفارتکاری کی ناکامی کا مظہر ہیں اگرچہ امریکہ سمیت یورپی ملک ایرانی حملوں کی مظمت کر رہے ہیں لیکن ازرائیل کو ماضی کی طرح وہ اندھی سپورٹ بھی نہیں مل رہی ہے جس کا وہ آدھی راہ ہے لیکن یہ جو حملہ ناکام بنایا ہے ایک تو بہت مہنگا پڑا ہے ازرائیل کو پھر اس میں امریکی ورطانوی اور جوڈینین سپورٹ بھی شامل تھی امریکی صدر جو بائیڈن نے ازرائیل کو صاف کہہ دیا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف جارہانہ کاربائیوں کا براہ راست حصہ نہیں بنے گا ہمسائے ملک ہونے کے ناتے پاکستان کو بھی تشویش ہے اور تشویش ہماری بھیجا بھی نہیں ہے خطے میں بے امنی کے اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں ہمارا بورڈرنگ ملک ہے ایران اور آپ کو پتہ ہی ہے ایک ایڈونچر ایران نے پاکستان میں بھی کیا تھا جس کے بعد ان کو ریالائزیشن ہو گئی ہوگی کہ کیا ہوا تھا پھر اور بھی بہت سے معاملات ہیں بلوچستان میں ایران سے جڑے ہوئے بہرحال پاک امریکہ تعلقات بھی اپنی جگہ اہم ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہے خطے کی بگرتی صورتحال بھی ہے پاکستان کو سفارتی سطح پر بہت ہی دانشمندی کا مساہرہ کرنا ہوگا توازن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا کیا یہ وہ صورتحال ہے یا بن سکتی ہے کہ ایک طرف کھوان اور دوسری طرف کھائی یا نہیں کیونکہ ہم اپنے بلکل ایک اور نیبرنگ کرنٹری میں بہت سالوں جنگ کے اثرات اور جنگ کو بھگتا ہوں اور وہ اچھا تجربہ نہیں رہا ہے سینے صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد میر صاحب ظاہر ہے ایکسپیکٹر تو تھا کہ ایران حملہ کرے گا اس طرح سے لیکن جو اپروچ اپنائی گئی حملے کی کیا دنیا کو بھی یہی توقع تھی کہ اس طرح سے ایران ڈیریکٹ جواب دے گا اسرائیلی سرزمین پر اپنے ڈرونز بھیج کر اور اب جو اسرائیل اعلان کر رہا ہے کہ ہم دوبارہ ایک کارروائی کریں گے یہ معاملہ کہا تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو دیکھیں عبداللہ صاحب جب ایران کی طرف سے حملہ کیا گیا تو کچھ جو دنیا میں تذیعہ کار تھے جو خاص طور پر یونائٹڈ سٹیٹس میں اور یورپ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے تو یہ کافی انیکسپیکٹڈ لگ رہا تھا شاید ان کو اتنے بڑے ریاکشن کی توقع نہیں تھی لیکن ایرانی حکومت کی طرف سے پچھلے تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے ایک طرح کی کوائٹلی بہت خموشی سے انہوں نے ایک ڈیپلومیٹک کمپین شروع کی ہوئی تھی انکلوڑنگ اسلامباد اور یہاں پہ رمضان کے مہینے میں انہوں نے صرف اسلامباد میں نہیں بلکہ دنیا کے مختلف کیپٹلز میں انہوں نے افتار پارٹیوں کے نام پہ جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کو بلایا بلا کے ان کو سنسٹائز کیا کہ غزہ کی صورتحال کیا ہے اور خاص طور پہ جو اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے کیے جا رہے ہیں دمشق میں جو حملہ تھا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عراق میں انہوں نے جنرل قاسم سلمانی جو ہیں ان کو شہید کیا تھا اور وہ غزہ پہ حملے سے پہلے کی بات ہے تو ایک ٹینشن چل رہی تھی اور اس میں جو اسلامباد میں جو ان کی انگیجمنٹ تھی وہ بڑی پاورفل انگیجمنٹ تھی اس میں حکومت اپوزیشن اور مختلف مقادبے فکر کے لوگوں کو انہوں نے بلایا تھا اور میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور اس دن مجھے سو فیصر یقین ہو گیا تھا کہ ایران کی طرف سے کچھ ہونے والا ہے کیونکہ جس قسم کی پریزنٹیشن وہاں پہ کی گئی اور جو صورتحال بتائی گئی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی جنگ کی تیاری میں ہے ایران تو مجھے تو یہ رمضان کے آخری ہفتے میں یقین ہو گیا تھا کہ ایران کی طرف سے کوئی بہت بڑا حملہ کیا جائے گا باقایت ہے پریزنٹیشن پریزنٹیشن کی گئی اور اسی طرح جو ایران کی حکومت ہے اس نے امریکہ کو بھی انگیج کیا ہوا تھا اور امریکہ کو بھی بتا دیا تھا کہ ہم کوئی ریاکٹ کر سکتے ہیں لیکن اتنے بڑے پیمانے پر ریاکشن آئے گا اس کا ان کو یقین نہیں تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اسلام آباد میں جو یہاں پہ جو اس وقت شباز شریف صاحب کی حکومت ہے اور اس کے جو کچھ سینئر منسٹرز ہیں ان کو یقیناً ایرانی حکومت کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا اگر پاکستانی حکومت کو انڈیکیشن تھی تو اور بھی حکومتوں کو انڈیکیشن ہوگی اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو اٹیک ہے ایران کا اس نے دو میٹس کو ختم کر دیا ایک میٹس توڑ دیا جو کہ جی اسرائیل نے اپنے ملک کے اردگرد ایک آئرن ڈوم بنایا ہویا ایک بہت بڑا حفاظتی حصار ہے اور ان کے جو اہم فوجی تنصیبات ہیں وہ بڑی محفوظ ہیں وہاں تک کچھ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی تو یقیناً انہوں نے ایران کے بہت سے مزائل انٹرسیپٹ تو کیے لیکن انٹرسیپشن کے باوجود ان کا ایک جو ائرپورٹ ہے گو کہ اسرائیل کی طرف سے اس کو مانا نہیں جا رہا لیکن جس قسم کا اسرائیل میں افرا تفریح پھیلی اور جو ریاکشن ہے اس سے لگتا ہے کہ کافی نقصان ان کا ہوا ہے اور دوسری میت یہ ہے کہ جی کوئی اسلامی ملک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اتنی بڑی کاروائی کی جرت نہیں کر سکتا تو ایران نے نہ صرف کاروائی کی بلکہ لبنان سے بھی اس حملے سے پہلے کافی راکٹ فائر کیے گئے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک کوارڈینیٹر اٹیک تھا جس میں ایران کے ساتھ لبنان بھی شامل تھا اور سیریہ بھی شامل تھا اچھا آپ یہ بتائیے گا بہت سمیت سے آپ کہہ رہے ہیں ایک تو اسرائیلی ملٹری سپریمیسی کا میت بھی ٹوٹا ہے وہ بڑا اہم تھا ٹوٹنا سو یہ سلسلہ کیا یہاں رکے گا یا اسرائیل کی جنگی کابینہ کا پانچ رکنی ان کی جنگی کابینہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر اس کی جوابی کارروائی بھی کریں گے اس کی جوابی کارروائی پھر ایران کی طرف سے جوابی حملہ کیا یہ بات ایک جنگ تک جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو دیکھیں اس پر جو روس کے صدر پوٹن کا جو رییکشن ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ہے روس کے صدر پوٹن جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں ان کا سٹیٹمنٹ بڑے غور سے پڑھ رہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل پیس کی بات کیوں نہیں کر رہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز تھرڈ ورڈ وار کیونکہ تھرڈ ورڈ وار بھی ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو نے جو اٹیک کیا تھا غزہ پہ پچھلے سال اکتوبر میں اس کی فوری وجہ تو ان کو یہ مل گئی تھی کہ یہ پہلے حماس نے اٹیک کیا شروع میں بہت سے مغربی ممالک نے نیتن یاہو کو سپورٹ کیا لیکن بعد میں جب نیتن یاہو جو ہیں انہوں نے ہاسپٹلز پر اٹیک کرنے شروع کر دیئے بچوں اور عورتوں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا نیتے سیویلینز کو مارنا شروع کر دیا اور جب یہ ان کا جو ریاکشن ہے وہ ایک ویل آرگنائزڈ جینو سائیڈ میں تبدیل ہو گیا تو ورڈ اپینین جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گئی اور یہ آپ یاد رکھئے اس کو مانیے کہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے پاکستان میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے جناب غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے اور انہوں نے اٹیک کر دیا جی اسرائیل پہ ٹھیک ہے ایران نے تو اٹیک کر دیا لیکن جو لوگ پاکستان میں غیرت اور غیرتی کی اس بحث میں الجے ہوئے ہیں ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ جی لندن میں اور نیو یارک میں تو فلسطینیوں کے حق میں بہت بڑے بڑے مظاہرے ہوئے لاکھوں لوگ آئے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی اور پاکستان کے دارالحکومت اسلامباد میں کسی ایک پرو پلسٹینین مظاہرے میں بھی دس ہزار سے زیادہ لوگ کٹھے ہوئے تو یہ ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان میں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں تو کر دیتے ہیں لیکن جب صرف سڑک پہ نکلنے کی بات آتی ہے تو وہ باہر نہیں آتے لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور نیتن یاہو نے یہ جو اب اس کی جو وار کیابنٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے تو وہ الیکشن اس کا بھی آنے والا ہے اور بھی بہت سے دنیا میں الیکشن ہونے والے ہیں دوزار چوبیس میں تو دنیا کے بہت سے کیپٹلز میں یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سیاسی مسئلہ ہے بہت سے جو مغربی رہنوا ہے اس لیے بڑے کیرفل ہیں اور اسرائیل کے حق میں کھل کے بعد نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں مسلمانوں کے تو یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے نیتن یاہو بھی جو ہے وہ سیاسی انداز میں اس کو ٹیکل کر رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس نے جارہیت کا مظاہرہ کیا دوبارہ تو یہ جو ایران کا جو ریاکشن ہے یہ اس سے زیادہ سخت ہوگا اور اس مرتبہ لبنان سیریہ اور ایون اراک کی جو حکومت ہے وہ بھی ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل کے خلاف جنگ میں بقیدہ شامل ہوگی اور پھر خطے کے مزید ممالک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو کہ ظاہر ہے کسی بھی صورت اس دنیا کے امن کے لیے تو اچھا ہونی سکتا اگر یہ جنگ مزید وسیع ہوئی یا اس کا دائرہ پھیلا پاکستان کو کیا سٹریٹیجی اپنانی ہوں گی بکیز پاکستان کی اہمیت اپنی جگہ برقرار رہتی ہے بحیثیت اکلوتا ملک جو کہ ایٹمی طاقت کا حامل ہے ہمارے سٹریٹیجیکلی ہم جہاں پوزیشنڈ ہیں ہم ایران کے بھی نیبر ہیں پاکستان کے لیے یہ کتنا مشکل وقت ہے فیصلہ سازی کے اعتبار سے دیکھیں پاکستان کے لیے بلکل کوئی مشکل وقت نہیں ہے پاکستان میں آپ کے پاس مثالیں موجود ہیں جب میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں 1973 کے جو عرب اسرائیل جنگ تھی اس میں اس وقت کے جو ہمارے پرائم ریسٹر تھے ذلکارلی بھٹو صاحب انہوں نے اپنی ائر فورس جو ہے وہ عرب کنٹریز کو سپورٹ کے لیے بھیج دی تھی اچھا اب اس میں پاکستان میں ایک ہماری جو رولنگ الیٹ ہے اس کی سوچ میں اور عام لوگوں کی سوچ میں ایک بہت فرق ہے جو ہماری رولنگ الیٹ ہے اشرافیہ جس کے اکثر لوگ جو ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں اور فیصلہ سازی پر ان کا کنٹرول ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ جو عربوں کا مسئلہ ہے بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے ہم تو اکنی دور بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تو اپنے بڑے مسائل ہیں بھائی آپ میں اور عرب کنٹریز میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے عرب کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں بادشاہ وہاں پہ اکثر جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نون ڈیموکریٹک ریجیمز بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو جس بندے نے یہ ملک بنا کے دیا تھا اس کا نام تھا قیدیعظم محمد علی جناح اور آپ جو یوم پاکستان مناتے ہیں ہر سال 23 مارچ کو اور فوجی پریٹ کرتے ہیں بڑی زیموشان قسم کی تو 23 مارچ 1940 کو صرف قرارداد لاہور منظور نہیں ہوئی تھی ایک لیدہ ملک کے لیے نہیں ہوئی تھی دوسری قرارداد فلسطین کے بارے میں تھی اور پھر جب جب اسرائیل بن گیا تو قیدیعظم محمد علی جناح گورنر جنرل تھے پاکستان کے ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس کو تسلیم کریں انہوں نے تسلیم نہیں کیا بلکہ امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو خط لکھا کہ نجائز ریاست ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتے اور پاکستان کا اس میں سب سے بڑا جو ایک سٹیڈیجیک انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسرائیل کے معاملے میں تھوڑی سی بھی نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور جو یونائٹی نیشنز کی سکورٹی کانسل کی جو ریزولوشنز ہیں پیلسٹائن پہ اگر اسرائیل ان کی خلافرزی کرتے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے رہتے ہیں تو پھر جو کشمیر پہ یون سکورٹی کانسل کی قرار داتے ہیں وہ بھی گیر محصر ہو جاتی ہیں تو یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے وہ کچھ بڑے بڑے جو عرب بادشاہ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے فلسطین کے مسئلے پہ ہمیشہ کنفیوز رہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج بھی کنفیوز ہے کیونکہ ان کو ادھر سے پیسے ملتے ہیں یہاں سے ان کو پیسے نہیں ملتے نہ ادھر کمزور لوگ ہیں تو عرب کنٹریز کے بارے میں جو علامہ اقبال نے اپنی وفاد سے تین چار سال پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا وہ یہ تھا کہ فلسطین کے مسئلے پہ یا عرب کنٹریز یا اسلامی دنیا کے مفادات کے مسئلے پہ یہ جو عرب بادشاہ ہیں ان کی فہم و فراست اور اقل و دانش پہ کبھی بھروسہ نہ کیجئے گا اب آپ دیکھ لیں کہ جب ایران نے اٹیک کیا تو اس پہ ایک عرب کنٹری جو ہے اس نے بغیدہ اسرائیل کا ساتھ دیا تو اس لیے پاکستان جو ہے اس کو وہی پالسی اختیار کرنی چاہیے جو قائد عظم محمد علی جناہ کی اور علامہ اقبال کی پالسی تھی اور اسی میں آپ کی نجات ہے اگر آپ یہ سٹیڈیجک معاملات پر اقل و دانش کا نام لے کے حکمت کا نام لے کے کوئی ایسی پالسی اختیار کریں گے جو قائد عظم اور علامہ اقبال کی پالسی کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو بہت مار پڑے گی اور لوگ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے چلی یہ لیٹسی کیا فیصلہ ہوتا ہے بہت شکریہ آمید میر صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ